پتہ ہے جب کوئی مجھے یہ کہتا ہے نا کہ آپ صبر اور دعا کے بارے میں اتنا زیادہ کیوں بولتے ہیں آخر اس میں کمال بات ہے کیا یہ کیوں اتنی خاص ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے جب بے حد کوشش کے بعد تم کچھ نہیں کر پاتے جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں ہے جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں ہے جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بیبس کیوں کر دیتا ہے تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے تاکہ تم اسے مانگو اور وہ تمہارے لیے موجزے کر کے یقین بنا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے دھیروں دعائیں کرنی ہے سبر کمانا ہے کیونکہ کبھی کبھار دعا اور سبر ہی واحد حل ہوتا ہے